موسیقی ایک مسئلہ رمضان کی پلیلسٹ میں آنک اور کان ناک میں دوائی ڈالنے کے تعلق سے رہ گیا تھا تو میں پہلے عرض کر دوں اس ویڈیو میں اگر آپ کو رمضان سے ریلیٹڈ سوال پوچھیں گے تو اس سے پہلے چینل پر پلیلسٹ کے آپشن میں جا کے رمضان اور روزے کے تعلق سے ایک پلیلسٹ بنی ہوئی ہے جس میں عوام میں پیش آنے والے تمام پریشانی ہے جو روزوں میں ہوتی ہیں اس کے جواب کی ویڈیو بنا دی گئی ہیں لہذا بار بار یہی بات کرتے ہو کہ جو ویڈیو بنی ہوتی ہے اسی کے بارے میں سوال پوچھتے ہو تو پہلے آپ کو چاہیے کہ رمضان کی پلیلسٹ دیکھو تسلی سے اور اس میں اگر آپ کے سوال کے جواب کی ویڈیو نہ ملے تو اس کے بعد آپ سوال کریں ورنہ پہلے وہاں آپ کا جواب کی ویڈیو کو تلاش لیں آنکھ کان کے اندر دوہ ڈالنے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ کان کے اندر اگر دوہ ڈالیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرت ہے یہ کہ دوہ ڈالنے والے کے کان کا پردہ خراب نہ ہو اسی طریقے سے اگر آنکھ کے اندر دوہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور آنکھ میں ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا مگر احتیاط یہ چاہیے کہ جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو کان میں بھی دوہ ڈالنے سے بچنا چاہیے مگر یہ کہ اگر کسی نے درد کی وجہ سے دوہ ڈال لی کان کے اندر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اگر کسی چینل والے نے یا کسی ویڈیو میں یہ چیز بتائی گئی ہوگی کہ کان کے اندر دوہ ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو دراصل اس میں ان کی بھی غلطی نہیں کہی جا سکتی کیونکہ کتابوں کے اندر جو فقی کتاب ہیں اس کے اندر یہی مسئلہ درج ہے کہ کان کے اندر دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر تحقیق اور صحیح یہ ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ آنکھ اور ناکھ کے اندر دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو باقی روزے کے بارے میں کوئی اور سوال ہوں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پلیلسٹ میں جائیں ایک مرتبہ اور مہا جا کے دیکھ لیں اور نیچے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے سارے رمضان کی ویڈیو کی پلیلسٹ قیانی کے لنک ہے تو آپ اس کے ڈسکرپشن میں جا کر بھی اس لنک پر کلک کر کے روزے اور رمضان کی ساری ویڈیو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں پرنواری بنایا